ہمارے جو لیکچر چل رہے ہیں وہ وَكُولُ لِنَّا سِحُسْنَا ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کریں اور بات کرنے میں سب سے زیادہ بلکہ مکمل طور پر زبان ہی انوال ہوتی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دیپلی اور بار بار دھورائیں اور بات بات یہ ہانی کریں اور بہت سی اس میں بھی چیزیں رہتی ہیں جس کو ہم لے کے آگے چلیں گے تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا گوئیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زبان وہی بولتی ہے جو حق کو تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کریں گے لیکچر سے پہلے ایک میں نے عربی کا شیر پڑھا اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر کہیں یہ تمہیں دس نہ لی کیونکہ یہ ازدہہ ہے کتنے ہی ایسے بہادر تھے جن کا سامنا کرنے سے لوگ ڈرتے تھے اب وہ اپنی قبروں میں اپنی زبانوں کے مقتول ہیں یعنی بڑے بہادر جیدار جن کا ڈنکہ بچتا تھا لیکن قبروں میں ان کی زبان کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ روز قتل ہو رہے ہیں روز مارے جا رہے ہیں روز عذاب سے آ رہے ہیں اس میں ہم سب دیکھیں گے بڑا بول آ جاتا ہے بڑا پن آ جاتا ہے اپنی بڑائی آ جاتی ہے تسنو آ جاتا ہے ریاکاری آ جاتی ہے خوش فہمیاں آ جاتی ہے اور ہم زبان سے کہتے بھی ہیں کون ہے جو میرے آگے بولے تو سن کہتے ہیں نا بعض لوگ آواز نکالے تو سن کھڑا تو ہو میں ٹانگے تو دوں حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں انسان بڑا کمزور ہے لیکن یہی باتیں پھر اللہ کو پسند نہیں آتی کہ میرا ایک کمزور سا بندہ اور کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا میرے دوسرے کمزور بندے کے ساتھ تو لسان کی زبان کی آفات بہت زیادہ ہے اس پہ بولنے کے لیے تو سائے ایک عمر کام ہے لیکن ہم بارہا سمپل طریقے سے یہ سیکھنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے اپنی زبان یا اخلاق اچھا نہیں کر رہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اس لیے کہ ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں اس لیے کہ ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے کئی آخرت کے عجر سے محروم نہ رہ جائیں اس لیے کہ ہماری زبان کے کوئی الفاظ ہمیں اللہ کی نرازگی کا سبب نہ ہمارا بن جائے ہر دفعہ میں نیت کیوں خالص کرواتی ہوں اچھی بات ہے یہ پہلی ملنے والی خوشخبری ہے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں نجی پناہ کتنا سونا بولتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں دل خوش کر دیتا ہے اس کی باتیں حوصلہ بڑھاتی ہیں اچھی بات ہے یہ بھی آپ کے خوشخبری مل گی لیکن چاہنا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے چاہا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھی بڑی با اخلاق ہے بڑی ہسموک ہے بڑی دل جو ہی ہے اور آپ کسی نہ کسی وقت اپنی اصل حقیقت میں انہوں نے نظر آ جائیں گی اور جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے اور بعض وقت کھل کے بھی آپ سامنے آ جاتے ہیں اسی وقت ان کا اخلاق دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں اور اللہ معاف کرے ماں بہنوں کی گالیاں نکال میں لگ جاتے ہیں پڑھے لکھے ایڈوکیٹڈ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بس اخلاق سیکھا ہوتا ہے ایک جگہ کے لیے آفیس کے لیے جوب کے لیے میمانوں کے سامنے اور آگے پیچھے چیخنا چلانا بولنا شور ڈالنا اور ہم پریشان ہو جاتے کہتے ہیں اتنا بڑا فیسر بنا ہوا اتنی بڑی لیکچر آ رہے ہیں اور ذرا اس کے بولنے کا طریقہ دیکھو بچے ہمارے ہم سے تنگ ہوتے ہیں بہن بھئی ہم سے تنگ ہوتے ہیں شوہر ہم سے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری زبان صرف باہر والوں کے لیے ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا واجبی سا اخلاق ہم نے وہ اخلاق اپنانا ہے جو قرآن اور سنت میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور جو بندہ مومن سے مطلوب ہے انسان کو اللہ عظیم کی جانب سے بہت نیمتے عطا کی گئیں اور ان میں سب سے عظیم نعمت بولنے کی صلاحیت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے یہ تمام باقی مخلوقات سے منفرد صلاحیت ہے جانور بھی شادی کرتا ہے جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے جانور بھی کماتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے گھر بناتا ہے لیکن انسان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے اور دماغ اس نے دیا یہ دونوں چیزیں بہت بہترین انعام ہیں یہاں ہم بات کرتے ہیں زبان کا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت نعمتیں دی اور اس نے جو بھی نعمت دینا وہ اس نعمت کا ساتھ اس نے پابند بھی کیا کہ وہ کسی نعمت کو بھی بیجا استعمال نہ کرے یہ خیر و شر دونوں کے بولنے پر قدرت رکھتی آپ کی زبان نائنٹی ایٹ فیصد آپ کے تمام اچھے عمال اور نائنٹی ایٹ فیصد یہ آپ کے تمام بورے عمال اس سے ریلیٹیڈ ہیں پیچھے دو فیصد رہ جاتے ہیں آپ کے اچھے عمال جیسے عبادت کر لی صدقہ دے دیا باقی تو سارا آپ ذکر کرتی ہیں زبان سے عبادت میں بھی آپ کا جسم انوال بہتا ہے لیکن زبان اس کا مین کردار ادا کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ایمان کی شہادت سے لے کے آخری وقت تک آپ کی زبانی اس کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہے تو اقرار باللسان اور انکار بھی اسی سے ہے اب جو شخص بھی اسے اعتیاض سے استعمال نہ کریں تو شیطان نہ جانے کیا کیا باتیں اس سے کلوائے اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت تاقید فرمائی ہے آپ کبھی جیسے کہ نحفیل ہوتی ہے آپ مائے کون کر کے رکھ دیں پھر ریکارڈ کریں اس لیے نہیں کہ کسی کو سنائیں گے پھر خود سنیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی با مقصد بات نہیں ہوتی ہر بات لہیانی ہوگی شور شرابے والی ہوگی اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کیا بولتا رہا اور آج کل تو آپ پتہ نا کہ فون ریکارڈ ہو رہے ہیں تو بڑا اتیاد ہوگی تو ایک ریکارڈنگ اللہ بھی تو کر رہی ہے کرامن کا اطبیین بھی کر رہے ہیں آگے وہ آیتے ہیں میں آپ کو سناؤں گی ادھر ہم بے قابو ہو کے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں فون کرتے ہیں کہتے ہیں پاس تو نہیں کوئی کھڑا تو کہتے ہیں نہیں بات کر سو کیوں کر لو پھر ہم کھل کے لطارتے ہیں کسی بندے کو کھڑے ہیں پاس دو میرے بھی کرامن کا اطبیین کھڑے ہیں دو اس کے بھی کھڑے ہیں اور اللہ تو خیر ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا ہم اسے کہتے ہیں ہجو وہاں سے بار آجو اچھا کرامن کا ادمیر کو بھی اندر بٹھا آیا کریں آپ بھی اندر بیٹھئے ہم نے بہت ضروری بار ڈسکس کرنی ایسا نہیں ہوتا تو زبان میں بھلی بات ہی بولیں اب اچھی اور بھلی بات بولنے کے لئے پھر اچھا سوچنا بھی تو پڑتا ہے اب سوچے ہی اچھی نہیں خیلات ہی اچھے نہیں دل میں گلاستوں کا ڈھیر ہے حسد ہے کین ہے بگس ہے پھر ہم اچھا کیسے بولیں گے اور اگر ہم تھوڑا سے جال بون گئی کیسے نظر آتا ہے ہمارا چہرہ آقاسی کرتا ہے لیکن اگر آپ کی سوچ اچھی ہے کہ شکر ہے اس کو یہ نعمت ملی بیٹا ان کو یا پانی دے دیجئے یا لاچی دے دیجئے یا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پکرم کیا بندہ ہے اللہ اس کو اب چھوٹا صاحب کے مثال بتا ہی کہ چائنہ میں جو پرابلم آئی ہوئی تو میں روز دعا کر ہوں اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں انسان ہیں فیملی والے ہیں کتنے خوف و حراس میں اللہ ان کو معاف کر ان سے در گزر کر کیونکہ جب ہمارے ملک میں ڈینگی آتا ہے دوسرا سب خارش کرتا پہلا کیا میسیج ہوتا ہے ٹیسٹ کروا لو اور بہت لوگوں کو ڈینگی ہوا اللہ نے ہمارے شہداروں کو زندگی دی بچ گئے لیکن کتنے ہمارے جاننے ون کی ڈیت ہوئی اور جوان بچے اور بچیوں کی ڈیت ہوئی کیا افسوس نہیں جاتا تو ہر انسان پہلے انسان اللہ کی مخلوق ہے تو جب آپ اچھا سوچنے لگ جاتے نا آپ سب کیلئے دعا کرنے لگ جاتے اور اگر خدا نہ خاصتہ برا سوچتے تو آپ کیا کہتے فلا ہندو ہے مرج فلا کافر مرج فلا میری جماعت کا نہیں مرج اچھا اس پر بم بلاسٹ کون تھے اچھا ہوا مر تو بس تخبار کریں آپ کی کیا سوچے ہو گئی ہم کس طرح سوچنے لگ مسلمان تو ایسے کبھی بھی نہیں سوچتا قرآن میں کیا ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا یہ یہ ایتا ہے کہ ایک مومن کو بچانا نہیں انسان کو بچانا مومن کے ساتھ حسنہ اور کافر کے ساتھ بد اخلاقی انسانوں کے ساتھ مسلمان کا یہ طرز ہونا چاہیے کہ حسنہ بہتری اور بھلی بات تو زبان سے اچھی اچھا سوچیں اور بھلی بات بھلیا کریں گے تو دوسروں کو کہیں گے تو کہیں گے خود دیکھو کیا کرتی اور ہمیں کیا بتاتی ہے بہودہ اور خراب باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں کوشش کریں انہیں اندر ہی دبان انسان ہے کبھی غصے سے اور زبان پہ بھی چڑھ جاتی ہیں میری بیٹی بہت کچھ سیکھ کے آتی میں فورا اسے روک دیتی ہوں میں کہتی ہوں سوری کرو بچھو بن گیا کبر میں اور وہ دم خراب بات نہیں کرنی تیسری دنیا اور آخرت کا نفعہ ہو بولنے کے لئے رہتا ہے کیا ہے یہ بھی بیکار وہ بھی بیکار آپ بولیں آگے یہ نہیں کہا جائے آپ کو گنگانی بنا رہی ہوں مباہ کام باتیں بھی بتاؤں گی لیکن یہ ضرور رکھیں کہ میرا یہ کلمہ میری یہ بات میں سر آپ نے کسی کو کہا فلان جگہ در سوتا چلا کرو اچھی بات ہوگی نا اس کے بھلائی ہوگی شاید ہم بتانے والے اتنا نہ سیکھیں وہ آنے والا سیکھ جائے اب دنیا آخرت سمر گئی نا آپ کو یاد بھی نہیں وہ اس پر عمل کر چلا جا رہا اور آخرت میں بتاتے جائیں اچھی بات بتاتی جائیں حدیث کوٹ کر دیں کول کسی کا کوٹ کر دیں آخرت میں اس کا نفع ہوتا ہے کتاب و سنت میں بے شمار ایسے دلائل مجود ہے جن میں ہے کہ عمال اور عفال پر اسے جزا یا سزا ملتی ہے اسی طرح اس کی گفتگو پہ بھی جزا اور سزا کو دوڑ ٹگے گا بنا دیا اگلے کو بیچ چورائے میں ننگا کر دیا اگلے کی عزت نہیں آپ نے چھوڑی اور اب کہتے ہیں کچھ باتیں تو کی تھی اہم ہی نراز ہوگی میں نے کون سا اس کو مار دیا میں نے کون سا قتل ہوں ہے زیادہ گہرے قتل ہوتے ہیں قتل سے تو بندہ مر جاتا نا ان باتوں سے انسان مرتا بھی نہیں اور جیتا بھی نہیں زخم چیرتے ہیں ہم اپنی باتیں واپس نہیں لینا چاہتے گرگڑا کے معافی نہیں مانگتے کہ میں بے خیالی میں آپ کو وہ کہہ گی جو مجھے نہیں کہنا چاہی اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا اچھا ضریع بھرے بجمے میں کرتے معافی مانگے بھی تو اکیلے میں مانگتے بھرے بجمے میں اس کو روپ کے کو کہ میں یہی اپنے سنانا کتابوں میں قرآن میں جس کی خیبت بجمے میں کی اس بجمے میں جا کہ غلط میں نے کہا اور جس طرح اس کے عمال اور افعال کا معاصبہ ہوگا اسی طرح زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا بھی حساب لیا جائے گا اس لئے جب آپ کو یہ پتا ہو تو پھر آپ کسی کو ڈسکس کریں گی بھی نہیں اور جو کتابوں میں پتا چلتا ہے اور احادیث سے پتا چلتا تو قبر میں سب سے پہلے عذاب جو ہوگا وہ زبان کو کیڑے کھائیں گی سب سے پہلے زبان کو کوشش کریں کہ اچھے باتوں میں لگائیں یاد رکھئے گا کہ ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری گفتگو زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ریکارڈ جانتے ہیں آپ کیسے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح وہ ریکارڈ تو ضائع کی جا سکتی ہے دنیا کی ریکارڈ کٹنگ کی جا سکتی ہے لیکن جو ریکارڈ اللہ تعالی کر رہے ہیں اس کے فرشتے کر رہے ہیں وہ ریکارڈ نہ مٹتی ہے ہاں یہ الگ حدیث ہے کہ کس میں جس دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی میں آج بھی تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں پر وہ کون لوگ ہوں گے وہ ایک الگ حدیث وں نگے بان تیار رہتے ہیں یہ نگے بان کون ہوتے ہیں کرام ان جن کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے اللہ تعالی نے اور وہ اپنی ڈیوٹی سے ایک منٹ کے لئے بھی نہ نیونگ آتی نہ نیند آتی نہ چھٹی لیتے نہ بیمار ہوتے نہ باشروم جاتے ہیں کہ اس پاس ہر وقت رقیب کون ہوتا رکابت کرنے والا اچھا رقیب آپ کے پیچھے لگا رہتا کئی دفعہ آپ اس سے چھٹ بھی جاتے غیب ہو جاتی لیکن یہ جو رقیب ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ لگائی ہیں یہ ہمیں نہیں چھوڑتے کسی وقت محسوس کیا کریں ہم نے قرام رہتے ہیں ہر وقت آپ کے کمرے میں اٹھتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں آپ کی آنکھوں پہ اٹھتے ہیں آپ کو بچاتے رہتے ہیں موت کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور جب جو آپ کو بچار ہے جب آپ کا موت کا وقت آئے گا اس دن وہ ہٹ جائے گا اور موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آن تھڑا ہوگا وہ آرام سے جان نکال لے جب یہ چیزیں محسوس کریں گی تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گارڈ ہے نا ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں مرنے دیں گے آپ کو جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا آپ کے گارڈ آپ کو بچائیں گے بڑے بڑے حق ساتھ سے بچا لیں گے اور جب وقت آ جائے گا تو پیر تلک نے سے گر بندہ مر جائے کیونکہ اس وقت گارڈ کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے سورة آلی عمران میں 181 میں اللہ تعالی فرماتے سنک تو ما قال ہم لکھیں گے جو کچھ بھی وہ کہیں گے جو بھی کافروں کے لئے تھا لیکن ہر ایک کے لئے نا قرآن جو بھی آپ کہیں گے وہ لکھا جائے گا یہ آپ کی زندگی کی جو کتاب ہے نا دائری یہ جو ہم دنیا میں دائری لکھتے ہیں شکر عادت ہی نہیں دھالی کسی کو ہم دیکھنے نہیں دیتے منع بھی کیا گیا کسی کی پرسننل دائری اس میں اپنی فیلنگ اور کیا کچھ لیکن کبھی یہ دائری بھی دیکھی جو ساری دنیا کے سامنے نشر کی جائے گی روزانہ ایک صفحہ کھلتا اور آپ خود لکھواتی ہیں آگے میں آپ اسلام کے طریقے بتاؤں کہ کس طرح وہ لکھتے تھے اور پھر رات کو دیکھتے تھے اور پھر روتے تھے کہ یہ کچھ اللہ نہیں بھولتا یاد رکھی گا صورت انفطار میں اللہ تعالی فرمارے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِين كِرَامًا قَاتِبِين وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یقیناً تم پر نگبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں کتنے بھی آپ لیکچر سن لیں کتنی بھی آپ کی اچھی تربیت ہو اگر آپ کو خوف خدا نہیں تو آپ میں نے شروع میں کہا نا اب وقتی طور میں تو بڑی بار اخلاق ہوں گی جیسے اپنے فیسر کے ایم ڈی کے آگے میں نے بڑے لوگوں کو آج جسی سے ترام سے گاڑی کا دروازہ کھولتے آج جب وہ چلا جاتا کہتا ہے شکر ہے مسئیبہ تلی کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوتی ٹیچروں کے ساتھ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹیچر نہیں اچھی شکر ہے آج نہیں آئی اللہ کرے بیمار ہو جائے یہاں تک بچے نہیں تو میں ایک سوچتی ہوں کہ یہ اخلاق نہیں ہے اگر جب تک اللہ کا احساس نہیں ہوگا چلو ایم ڈی یا مسئیبت تلی کس نے سن دیا اللہ نے وہ کیسے تلے گی مسئیبت پر قبر کی اور حشر کی آپ اس کی اس کی رسپیکٹ کریں کہ یہ ایک رول ہے ویسے بھی ایزے انسان بھی کریں اور رول بھی ہیں اور بس ریلیکس نہیں ہم نے اس کو ڈسکس بھی تو کرنا ہے کوئی بھی موقع دیکھ لیں ہم اس کو جیجے جب جب کہتے شکر ہے جان چھٹی ضرور ہم کچھ نہ کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں صورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم لکھیں گے اور ہم اسے ضرور عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے مد کہتے ہیں نا کھیچنے کو لمبا کرنے کو تو لمبا عذاب ملے گا کس کی وجہ سے زبان جو بڑی لمبی ہے گز گز کیا مدنی کتنے گز کی ایسے کنٹرول ہی نہیں انسان کر پاتا تو جتنی لمبی زبان ہے اتنا ہی لمبا پھر عذاب بھی ہے صورت الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہازا کتابنا یانتی کو علیکم بالحق یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم تمہارے عمال لکھواتے جاتے تھے ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے کوئی زیر زبر نہیں اس میں بھولتی اس لیے لاپروائی چھوڑیں غفلت سے باہر نکلیں اور سب سے پہلی چیز اسی کو کنٹرول کریں دو فرنڈز ملتی ہیں وہ کانا پھوسیاں دو پروزنیں ملتی ہیں وہ غیبتیں جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد نکلتے بار امام صاحب پہ جو بھی ہے نا ہم نے ڈسکرس کرتے جلے جانا ہے غیبت کسی کہتے ہیں ٹھیک آپ جائز بات کریے پر وہ بات جو آپ کسی کے موں پہ نہیں کہہ سکتی ہیں اتنے نیڈر ہو نا آپ ڈیریکٹ جا کے کہی بھئی آپ نے یہ کہا تھا خطبے میں یہ کیوں کہا تھا اس کو اس طرح کہنا چاہیئے یا وہاں کوئی بھی انتظامی ہے آپ ایسے کرتے ہیں ہم آپ سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں بتائیں یہ کس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو نہیں کہنا باہر نکلتے ہیں ایک تو میں اس سے بڑی تھنگ ہوں اب وہ نہیں سن رہی اللہ سن رہا ہے آپ اس سے تنگ کی اس سے جا کے پوچھے تو صحیح وہ یہ سب اس کی ڈیوٹی کیوں ہے کسی بھی معاملے کو لینے ریلیٹیوز میں لے لیں کسی جگہ لے لیں اس سے نہیں ہم نے کہنا لیکن باہر ہم نے سب کچھ کہنا ہے اور صورت کاف آپ ہر جمعہ کو بڑے خوش و خضوص سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی اس کا ترجمہ پڑھا کریں اس میں آیت نمبر فورٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالی حازل کتابی لا یغادر سغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا کیا ہوا اس کتاب کو اس نے نہ اس میں سے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو تو یہ کیوں یادہانی کرائی جاتی ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک جو آپ بول کے آئے ہیں اس کو بھی تو نوٹ کریں کہ اس میں بھی آپ نے احتیاط کی ہے کہ نہیں اور یہاں یہ چھوٹی اور بڑی چیزوں میں نہ صرف چھوٹے اور بڑے یعنی سغیرہ اور قبیرہ گناہ شامل ہیں بلکہ اس میں زبان سے نکلنے والی ہر چھوٹی اور بڑی بات شامل ہے